جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہانی آپ کی جندگی میں ایک بدلہاو لاسکتی ہے اس کمہار کو کوئی ہیرہ مل جاتا ہے جب وہ گلے چرانے کے لیے گیا اس کے آپ پاس سے گجرتا ہے اور اس کے گلے کے گلے میں ہیرہ پڑا دیکھ کے اس کے مند میں لاج جا جا ہم نے پانچ ہزار پر تک کیمت لگا دی اور کمہار دس ہزار پر اڑا ہم ہلو دوستو راجوان چنگ محلی پر اپٹی گروپل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کا جو ٹوپک ہے ایک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہانی آپ کی جندگی میں ایک بدلہاو لاسکتی ہے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی آپ ویڈیو میں پورا انت تک بنے رہے اور پوری کہانی سنیں دوستو ایک بار ایک کمہار ہوتا ہے اس نے کچھ گدے رکھے ہوتے ہیں اور گدے کو چرانے کے لیے وہ کھیتوں میں لے کے جاتا ہے ایک دن اس کمہار کو کوئی ہیرہ مل جاتا ہے جب وہ گدے چرانے کے لیے گیا اور ہیرہ جو ہے بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن کمہار کو نہیں بتا کمہار ایک رسی سے کسی گدے کے گلے میں اس ہیرے کو پان دیتا ہے اور ایک دن کیا ہوتا ہے کوئی شہو کا اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کے گلے کے گلے میں ہیرہ پڑا دیکھ کے اس کو مند میں لال جا جاتا ہے تو لال جا گیا تو وہ کمہار کو باتوں باتوں میں لگا کے پوچھتا ہے کہ جو گدے کے گلے میں پتھر ہے وہ تم بیجھنا چاہتے ہو وہ کہتا ہمیں بیجھ دوں گا کہتا کتنے پیسے گا وہ کہتا ہمیں دس ہیار پی میں بیجھ دوں گا لے دس ہیار کی کیا بات ہے شہو کا نے بلنا دس ہیار بات تو بات ہی نہیں ہے یہ تو ہزار دو ہیار پی کی چیز ہے تو کرتے کرتے اس نے پانچ ہیار پی تک قیمت لگا دی اور کمہار دس ہیار پر اڑا رہا کمہار دس ہیار پر اڑا رہا اور اس نے پانچ ہیار سے بڑا نہیں اور شہو کا وہاں سے چلا گیا یہ سوچ کے کمہار کا ایک دن بعد دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جو پتھر ہے جو ہیرا ہے میرے کو پانچ ہیار میں ہی مل دے گا تو اگلے دن پھر جب کمہار کے پاس جاتا ہے تو گدے کے گلے میں سے ہیرا ہیاری بات ہیار کو پتھر ہے تو گدے کے گلے میں ہیاری نہیں ہوتی تو وہ کمہار نے پوچھتا ہے ہیرا ہی جو پتھر تھا گدے کے گلے میں پتھر کل ہوگا تو وہ کہتا ہے وہ کہتا تو بہتا ہے جو پچاس ہلاکھرپے کا پتھر ساتھ پچاس لاکر پہ ہیرا تھا تم نے ایک لاکر میں بھی دیا ہے وہ کہتا ہے معاف کرنا میلے کو میں گدہ نہیں ہوں گدے آپ میرے کو تو قیمت پتہ نہیں دی کہ اس قیمت اس پتھر کی قیمت یا اس ہیرے کی قیمت پچاس لاکر پہ لیکن تیرے کو پتہ ہوتے ہوئے بھی تو نے اس کا پانچ ہیار پہ ریٹ لگا ہے جدی تو پانچ ہیار کی پیرا دس ہیار پہ دیتے تو ہیرا تیرے پاس ہوتا تو گدہ میں نہیں گدہ تو ہے تو دوستو تو اس کہانی کرنے سے یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ بکس میں یہ بتائیں کہ گدہ کون ہے اس میں جو جس کے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ یا جو کمہر ان کو چرا رہا ہے جس کو قیمت ہی پتا ہوا یا جو شاہو پہ رہا ہے جس کو قیمت پتہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اس اس ہیرے کو نہیں لیا سو اس طریقے کی ہمیں ریل سیٹ میں بلتی ہیں اور ہم اس دیل کو نہ لے کے ہم اس کو مالک کو نیچے لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نیچے آجائے نیچے آجائے اور کئی بار یسی ڈیل ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں سو ہم نے دھیان رکھنا ہے دوستو یدھی کوئی ڈیل اچھی مل جائے آپ کو تو اس میں یہ نہیں کہے اس کو مالک کو ہم نے اور نیچے لانا اور نیچے لانا ہے ڈیل مل جاتی ہے تو آپ ڈیل لے سکتے ہو ڈیل میں لے کے اپنا پروپٹ بک کر سکتے ہو میرے کو بہت بار اس طریقے سے میرے پاس ڈیلز آئی ہیں جو میرے کو ججتی ہیں اور میں نے لے لی ہو ڈیل اور میرے کو بہت اچھا پروپٹ ہوا جب میں نے یہ سامنے والے کو نہیں دیکھا کہ سامنے والے کو کیا بچ رہا ہے سامنے والے کو جتنا مردی پیسہ بچے جتنا مردی اس کو فری کا پیسہ ہو جو مردی ہو لیکن آپ کے پاس جو پیسہ آپ کو ملنا ہے اس پیسے سے جو چیز آپ کرید رہے ہو کیا وہ جسٹی پھائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سو دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لکے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر چچا کرنا بہت زیادہ نئے ٹاپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں ملتا ہوں جلدی تھینکیو